گئی تو کن جگہ پہ بڑی خوشی بنائی گئی ہندوستان کے آپ میڈیا دیکھ لیں ایسے لگا جس طرح کوئی کوئی ہندوستان کا ہی کوئی پرائم منسٹر بن گیا ہے اسرائیل میں بڑی آپ ان کی میڈیا دیکھیں نفرت بن اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعتہ اس کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مرک ٹوٹا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقع ہے کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا آج وہی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے وہ پارٹی اوپر سے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر بات ہو رہی ہے عمران کھان بھارت اور اسرائیل پر آروپ لگا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بول رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے ساتھ مطلب ایک نیرےٹیب سیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاکستان آرمی کے بیچ جس سے کی بعد میں پاکستان ٹوٹ سکتا ہے ایسا ہو چکا ہے پاسٹ میں پاکستان میں اس طریقے کی کچھ سٹوری پیس کر رہے ہیں عمران کھان اپنے پورے بھاشن میں پہلے یہ پورا بھاشن دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیب میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شرل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو بیرونی سازش کے تحت ہماری گرمنٹ کو ہٹایا گیا اور بیرونی سازش کے ساتھ جو ملوث تھے جن کو کلیبریٹرز کہتے ہیں وہ لوگ جو جن کو میں میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں انہوں نے مل کے یہ بیرونی سازش کو کامیاب کیا اور یہ جب ہماری حکومت گرائی گئی تو کن جگہ پہ بڑی خوشی بنائی گئی ہندوستان کے آپ میڈیا دیکھ لیں ایسے لگا جس طرح کوئی ہندوستان کا ہی کوئی پرائم منیسٹر بن گیا اسرائیل میں بڑی آپ ان کی میڈیا دیکھیں تو وہ بھی خوش ہوئے اور مغرب میں میڈیا جو مجھے جانتا ہے ہندوستان کا میڈیا بھی مجھے جانتا ہے ان کے اندر بھی ایک ریجیم چینج کو کسی نے اٹھایا نہیں کیونکہ وہاں بڑا بڑا سمجھا جاتا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے کسی ایک جمہوریت کو گرایا جائے تو آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے میں صرف جو آپ سب دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر تو وہ کیا کہتے تھے کہ امران خان فوجیوں کا پاکستانی فوج لے کے آئے ہوئے ان کا پتلہ ہے سب سے زیادہ یہ کرتے تھے اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گمڑے کی پیج پہ چال رہی ہے آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں یا یاد ہو یا نہ ہو فوج لے کے آئے ہوئے ان کا پتلہ ہے سب سے زیادہ یہ کرتے تھے اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گمڑے کی پیج پہ چال رہی ہے آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں یا یاد ہو یا نہ ہو کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز ایک بے نکاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفرمیشن لیب یہ کیا تھی اس میں تقریباً آٹھ سو فیک سائٹس تھی اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہی تھی جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اب نظر آتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے تھے دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو اور تقریب یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا دہشتگردی کے اٹیک ہوا ممبئی میں تو آج سے زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ممبئی بجوائے جائے یعنی سوچے ہیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا کہتا اس کو ممبئی بجوائے جائے اور پھر یہی آصر زرداری حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج بچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصر زرداری کو بچائیں اور دوسری طرف نواز شریف یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی اور خاص طور پر آئی ایس آئے اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ پھر دون لیکس کیا تھی دون لیکس کی اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ بقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشتگردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئے ملویسہ پاکستان کی فوج اور نرندر موڈی بار بار پاکستان کے سپاہ سلار جو تب تھے جنرل رہیل بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشتگرد ہے دہشتگردوں کا سردار ہے اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا اسی نرندر موڈی کو اسی نرندر موڈی کو جب کھاٹمنڈو کے اندر سار کانفرنس ہوتی ہے تو برکہ دھت جو ان کی لیڈنگ جنرلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نرندر موڈی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں یعنی اپنی فوج سے ڈر کے اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے ہیں اس کے پر داستانیں لگی ہوئی ہیں بیرون ملک کتابوں میں منشن ہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹریوں بھی ہیں ان کی چوری کا منشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے یا ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے آندر اختلافات پیدا کر دیں اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پچا سکتی میں اٹھارہ سال کا بھی نہیں تھا جب میں اس پاکستان میچ کھیل لیں گیا مجھے یاد ہے انیس سو ستر مارچ میں اور میں اپنے میرا فرس کزن تھے برگریڈر شفیق ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے عمران خان اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے جیسے کی ماننے یہی ہے سب کچ یہی ہے سب کچ مطلب یہ ایسا سوچتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو انڈیا میں بہت جارگا celebrate کیا جا رہا ہے انڈیا میں یہ کیا جا رہا ہے انڈیا میں وہ کیا جا رہا ہے یہ ایسا سوچ رہے کہ عمران خان کو لے کر انڈیا میں ایسا سوچا جا رہا ہے اگر آپ بھارت کے بہت بڑے ع fezênع�یں ان کو سنیں تو سمجھ جائیں گے وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھارت اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے بھی عمران خان جیسا بندہ پاکستان میں نہیں دھوڑ سکتا مطلب جو کہ بھارت کی طرف سے کھیلے obviously عمران خان نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا ابھی تک کسی نے نہیں پہنچا ہے آپ مانے نہ مانے عمران خان نے عربوں کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنشپ کی بینڈ بجائی ٹرکی کے چکر میں جبکہ ٹرکی کوئی پیسہ نہیں دیتا لیکن ٹرکی سے روحانی کنیکشن ہے پاکستان ہندوستان بانگلہ دیس کے مسلمانوں کا آپ کو پتا ہے کیا جائیے آپ پڑھئے خلافت اور بہت ساری چیزیں انیس وقت میں خلافت آندولن بھی نکلا تھا جس میں بہت ساری سنکھیاں میں نکلے تھے مسلم ٹرکی کا فلیک بھی اس میں حالانکہ بلیکن وائٹ پکچر ہے تو آپ کو بلیکن وائٹ دیکھے گا لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ تو آپ سمجھیں اور عمران خان نے کسمیر کو لے کر ایک نیریٹیب سیٹ کیا ہوگی جو چیز پاکستان بھارت سے بڑے مطلب آسانی سے سستے ٹرانسپورٹیشن چارجز کے ساتھ کھریج سکتا تھا وہ لے رہا ہے اور اس سے چائن سے تو آپ سمجھ جاؤں اس میں کسٹ کتنی زیادہ بڑھے گی تو یہ سب چیزیں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو عمران خان ایک اسلاموفویہ اسلام اسلام کرتے کرتے آپ کو بھی پتہ ریلیجن کو لے کر آپ کتنے دیر تک بھوک ہوگے کتنے دیر تک بھوک ہوگے آپ یہ سوچو کہ کہ ساؤدی ریبیا مسلم ہے پاکستان مسلم ہے تو دونوں بھائی بھائی اور دونوں مل کے سب کچھ کر لیں گے مسلمان یہ وہ تو ایسا نہیں چلتا ہے ساؤدی ریبیا ہو یا UAE کا کوئی UAE ہو یا Arab countries کوئی بھی ہو وہ دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہم in future connection بنائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھارت کے ساتھ کیسے ہم اپنے دیش کی economy develop کر سکتے بھارت بھی ایسا ہی سوچے گا تو یہ سوچا جاتا ہے نہ کہ یہ اسلام اسلام آپ کو کیا